مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ نَاحْمَدْهُ وَنَسَلِّ عَلَىٰ رَسُولَهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ عَبْدِهِ الْمَسِعِ الْمَعَوْدِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاکسار جیزی اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ختم نبوت کا ڈنڈورہ پیٹتے ہوئے مخالفین احمدیت ہے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر ایک ہیں اور ہمارا آپس میں بڑا پیار محبت اخوت اور بھائی چارہ ہے ہم باقی مسئلوں پر باقی جتنے بھی اقائد نظریات ہیں ان پر ایک ہوں یا نہ ہوں عقیدہ ختم نبوت پر ہم ایک ہی ہیں یہ چورن بیشتے ہیں اپنی عوام کو جماعت احمدی کو دوکھہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عوام کو بھی دوکھہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے علماء ہی ان کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ان کی اپنے بیانات میں کس قدر تعداد ہے وہ آپ کو میں اس ہی ویڈیو میں سناؤں گا کہ ایک مفتی جو دیوبندی مسئلہ کا مفتی ہے وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں اور دوسرا مولوی جو کہ بریلی مسئلہ کا ان کا پیشواہ ہے ان کا رہنماہ ہے وہ کیا بات بیان کرتا ہے میں دونوں آپ کو محقف سناؤں گا اور ساتھ یہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہے بڑی اچھی طرح آپ کے علم میں ہے کہ یہ کس طرح ختم نبوت کے دنڈورہ پیڑتے ہیں میں یہ ختم نبوت کے دنڈورہ اس لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جس ختم نبوت کی یہ بات کرتے ہیں اس کے یہ خود قائل ہی نہیں ہے اور ان کی خود سختہ ختم نبوت جو یہ مان رہے ہوتے ہیں اس کا تو حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے قرآن کریم میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو ختم نبوت جماعت احمد یہ یقین کرتی ہے رکھتی ہے وہ تو قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے لیکن جس کا یہ اقرار کرتے ہیں یا جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں دم بھرتے ہیں وہ تو نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں نہ اس کے اوپر یہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں کسی قسم کے اوپر سٹینڈ لینے سکتے ہیں اس لئے یہ کہتے ہیں ہم جو سے ختم نبوت پر بات کرو ہی نہیں حیات و وفات پر بات کرو ہی نہیں آپ نے ان سے اس مسئلے پر جتنا کترانا ہے کنی کترانی کترانی آپ کترائیں لازمی اچھا تو یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں ہم ختم نبوت پر ایک ہیں اہلی حدیث وعبی دیوبندی بلیل جتنے بھی ہم سارے ایک ہی ہیں اس پر الگ نہیں ہیں اس موضوع کے اوپر مفتی عبدالواحد قریشی سے آپ کیا لبکشائی فرماتے ہیں یہ ذرا آپ انہی کی زبانے سنیے کہ وہ کیا بات بیان کرتے ہیں یقین مانے عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ نظریہ ہے جس پر پوری امت بلا مذہب بلا تفریق مسالک اس پر ایک ہوتی نظر آتی ہے گھر کا مسئلہ ہے تو ہم حل کر لیں گے ادھر ادھر میں آپ کہیں تو یہ ہے تو وہ ہے لیکن ختم نبوت پر کلمہ گو ایک نظر آتی ہے میں لاہور میں تھا مجھ سے ایک شخص نے پرچی دیکھ کر سوال کیا کہ مولانا آپ دیوبندی ہیں آپ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ آل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ چاہتا تھا کہ قادیانیت کا جو اس کے خلاف ایک متفق انہیس کیج ہے اس کو خراب کر دیا جائے میں نے کہا سن اس مسئلے پر میں ان تینوں مسالک کا نمائندہ ہوں یہ تو ہم سے نہیں نکلوا پائے گا اس مسئلے پر آسدیس میٹر اس عنوان پر میں تینوں کا نمائندہ ہوں اچھا اب یہ مفتی عبدالوید قرشی شاہب نے یہ دعویٰ داغ دیا ہے اب اس دعویٰ کا رات دے میں آپ کو اپنے زبانین نے بتاؤں گا کہ میں یہ اس کا رات کر رہا ہوں یا میں اس کا کوئی جواب دوں گا بلکہ میں دوسرے مسئلے مسئلے بریلوی کیونکہ اس نے کہا دی میں بریلوی کا بھی نمائندہ ہوں اس مسئلے پر تو میں بریلوی نمائندہ یا آپ کو دلکھاتوں کے بریلوی نمائندہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اس بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپرے وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور دیگر مسالک کے مطلق وہ ختم نبوت پر کیا اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کے بزرگ نے کیا اعتقاد رکھا وہ ایک الارک موضوع ہے لیکن وہ ظاہر سی باتہ وہی بات بیان کریں گے جو ان کے بزرگ نے لکھی ہے جو ان کے عقابر نے لکھی ہے جو ان کے مجدر نے لکھی ہے تو ڈاکٹر محمد عشرف آصف جرالی صاحب اس ختم نبوت کا وہ مزید وضاعت کس طرح کرتے ہیں اگر آپ یہ انہی کے زبانی سماعت فرمائیے نالوتوی نے تو پوری کتاب لکھی جواز میں اگر کوئی فرض کر بھی لیا جائے تو کوئی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا امام ابن حجر نے کہا اگر کوئی یہ بات زبان پہ نہ لائے صرف دل میں سوچے تو پھر بھی کافر ہوگا ہمارے چبل قسم کے کچھ کارپنان یہ ختم نبوت میں ہم ایک ہیں سمجھو تو صحیح ختم نبوت کا مطلب کیا ہے مرزا کا تو دروازہ ہی اس قاسم نانوتوی نے کھولا تھا اسی پر تو مولانا شاہم نورانی سے دیکھتے مطلب نہ لے ناظرہ کیا تھا فارلیمنٹ نورانی کے کندے پہ سیٹے لے کر اے بے غیر تو ان سے بے وفائی کرنے مالو آج پھر تم تحریک اللہ پہ سے بھی کمان میں آئے ہو وہ پاگل ہوگا منافق ہوگا جو پھر تمہاری کسی جگڑگی پہ چلے گا سر علی خان اور دیوبند کی پوری ذریعت کو لبھائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور جواب دے رہا ہوں سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے کوئی حیاتی مماتی دوبندی بہابی جزیدی انشاءاللہ قیمت تک لپیت کے نارے کا جواب نہیں دے سکے گا اب ایک مفتی یہ بات بیان کر رہا تھا ہم ختم نبوت پر ایک ہیں باقی پر ایک ہو یا نہ ہو دوسرا مولوی بریلوی مولوی ان کا اپنا رہنما اپنا رہبر ان کی ہاں ان کی بڑی وقت ہے یہ بڑے ان کو اپنا کنزل علماء کہتے ہیں یعنی علماء کے خزانہ اس بندے کو کہا جاتا ہے اور یہ بندہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جاللی صاحب یہ گفتگو فرمارے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چبل قسم کے کارکنان یہ بات بیان کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو کوس رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو چبل قسم کے کارکنان ہیں تو یہاں پہ تو عام عوام تو دور کی بات ہے مفتیان کو بھی یہ مغالطہ لگا ہے اور وہ دوکھا دینے کے کوشش کرتے ہیں اور ان مفتیان میں دیوبندی یا مفتی عبدالوالد کو ایسی صرف عرشت ہے اور یہ عوام کو دوکھا یہ منافقین کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اندر کچھ اور ان کے ہوتا ہے وہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے باطن کچھ اور ہوتا ہے ان کے اپنے اقابلین فتوہ لگا چکے ہیں ختم نبوت کے منکل ان کا بریلیوں کے اوپر اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر نمائندے بنے ہوئے ہیں تینے آپس میں یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے لیکن اسی منافقت کا قلعہ اس ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے خوب کھول کر رکھا ہے یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹے سی ویڈیو میں میں نے نقشہ پیش کیا ہے کہ دیوبندی ختم نبوت پر کیا دوکھا دی رہا تھا اور اس دوکھے کو چاک کیا ہے اس بریلی مولوی نے اشرف عاصف جلالی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کے توفیق دے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ